اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہاں ایو آپ 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 کلاس 7 سبجیکٹ اسلامیت چپٹر نیم دعا کی اہمیت اور فضیلت لیکچر نمبر 10 سٹوڈنٹ آج ہم نے جو ہے نیکس قویسن کا آنسر کرنا ہے آئیو آپ آپ لوگ نے پریویس قویسن آنسر اچھی طرح یاد کیا ہوگا آپ لوگ نے اسے بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اسے جو ہے اپنی نوڈ بک میں لکھ لیں تاکہ جو ہے آپ لوگ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو سوال نمبر دو دعا مامنے کی فضیلت بیان کریں جواب ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیں ہمیں جتنی بھی مشکل ہو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنی چاہے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو جانتے ہیں اور سنتے ہیں ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہیں اشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارے پروردگار نے اشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرے سے دعا کرو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا یعنی کہ دعا کو جو ہے مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے اگر ہماری یعنی کہ کوئی نصیب میں بات اگرہ کوئی چیز نہیں ہوتی وہ ہم اگر دعا کریں گے وہ ہماری نصیب میں لکھ دی جائے گی اسی لئے مومن کا ہتھیار کہا گیا اگر کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ لے یعنی کوئی ایسی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا یعنی کہ اس دعا کا بدلہ جو ہے ہمیں قیامت کے روز ملے گا اگر ویسے بھی اگر ہماری کوئی دعا نہیں قبول ہوتی تو ہمیں چاہیے بار بار دعا کرنی چاہیے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے جو مشکلات تھی وہ ختم ہو جائیں فرنٹ یہ تھا آج کو خوشن آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد اسے لکھنا ہے تاکہ آپ لوگ کی پریکٹس بھی ہو جائیں